آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جانے ہوں زبادہ سی سموسا پٹی بنانے کی ریسیپی بہت سمپل سی ہے اور آسانی سے یہ سموسی کی پٹی آپ گھر پر ہی بنا سکتے ہیں نہ ہی یہ چپکیں گی اور نہ ہی ٹوٹیں گی تو ویڈیو کو اینڈ تے دیکھنا ہے پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کریں چلی ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں نے ایک بول میں دو کپ میدہ لے لیا ہے ساتھ ہی میس میں ڈالوں گی ون فور ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی بل سپون تیل اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم میں اس کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ گون لوں گی ڈو نہ زیادہ سخت ہونی چاہیے اور نہ ہی سوفٹ ہونی چاہیے درمیانی میڈیم ہم ڈو گون دیں گے تو میڈیم ڈو ہمیں گون لینی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے دو کو ہم نے ریسٹ کرنے رکھ دیا ہے اب ہم ایک مکسر تیار کر لیتے ہیں تو ایک بول میں میں نے ون ٹیبل سپون کی قریب تیل لے لیا ہے اور اس میں ٹو ٹی سپون میدہ ڈال دوں گی ٹو سے ٹھری ٹی سپون ہم میدہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ مکسر تیار ہو چکا ہے اس کو رکھ دیں گے سائٹ پر آدھے گھنٹہ گزر چکا ہے اور دو ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں میڈیم سوفٹ دو تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے لمبائی میں رول کر لیا ہے اب میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی تو ہم نے دو کو ایکوال پیسیس میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیا ہے تھوڑا سا میدہ لے لیا ہے اور میدہ کو ہم پہلے چھڑک لیں گے اس کے بعد روٹی اس کے اوپر بیل لیں گے تو چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنانی ہے آپ نے ایک ہی سائز کی تمام روٹیاں بیل لینی ہے اس طریقے سے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ روٹی جو بیلیں گے وہ ایک ہی سائز کی ہونی چاہیے ساری روٹیاں اور دوسرہ یہ کہ نہ بہت پتلی ہو نہ بہت موٹی ہو بہت پتلی تو آپ کو نہیں رکھنی ہے کیونکہ ہمیں اسے مزید بیلنا ہے تو یہ چار پیڑے میں نے ابھی بیل لیے ہیں ایک ہی سائز کے اب جو ہم نے مکسر تیار کیا تھا وہ ہم اوپر روٹی کے لگائیں گے اور اس کے اوپر دوسری روٹی جو ہم نے بیلی تھی وہ رکھ دیں گے پھر اوپر سے ہم مکسر لگائیں گے اور اس کے اوپر تیسری روٹی رکھ دیں گے اور اسی طریقے سے لاسٹ پاری روٹی بھی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے چار روٹیوں کی تہہ لگائی ہیں آپ زیادہ کی بھی لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک ہی سائز کی یہ روٹیاں بھی لی ہیں اس کے اوپر میدہ چھڑک دیں گے اور اب ہم اس کو بھی لیں گے تو اسی لئے آپ کو روٹی کی تھکنس زیادہ پتلی نہیں رکھنی ہے تاکہ جب ہم اس کو مزید بھی لیں گے تو یہ آرام سے بھیل جائے تو اب ہم ایک بڑی روٹی تیار کر لیں گے پین کو میں نے پہلے سے ہی ہلکی آج پہ گرم کرنے رکھ دیا تھا اب یہ ہم چاروں کی چاروں روٹیاں ایک ساتھ جھ ہم نے بھی لی تھی وہ اس کو اوپر ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی یہ پکنا شروع ہو چکی ہے میڈیم لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے جب ایک سائٹ سے ہلکی سے سکھ جائے گی تو پھر ہم ٹرن کر کے دوسری سائٹ سے بھی اس کو سکھ لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ سے یہ ہلکی ہلکی سکھ چکی ہے اب ہم اس کی تیہ اتاریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آرام سے یہ اتر رہی ہے نہ چپک رہی ہے اور نہ ہی ٹوٹ رہی ہے بہت آرام سے یہ اتر جاتی ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے سٹیپ با سٹیپ فالو کرتے ہوئے اس کو بنایا ہے تو آپ خود دیکھئے یہ بہت آرام سے اتر گئے اور میں اس کو ہاتھ میں آپ کو لے کے دکھاتی ہوں کہ کتنی پتلی ہے تو یہ زبدست سی روٹیاں تیار ہو رہی ہیں چولے کو آپ نے ہلکہ ہی رکھنا ہے اور اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو گرم گرم ہی اتارنا ہے تھنڈا کر کے نہیں اتریں گے یہ چپک جائیں گی تو ون بائی ون میں آپ کے سامنے یہ تمام روٹی کی تیہ اتار رہی ہوں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنے آرام سے اتر ہی تھوڑا گرم ہے تو اس کو تھوڑا سا اتارنا اس لئے مشکل ہو رہا ہے تو یہ چاروں روٹیاں آرام سے اتر چکی ہیں اب یہ پٹی تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سافٹ ہے اب ہم اس کو پیسز میں کر لیں گے سموسی کی پٹی بنانی ہے یا رول کی یہاں میں آپ کو سموسے کی پٹی بنا کے دکھا رہی ہوں تو دونوں سائٹس میں نے کٹ لیں ہیں اب ہم لمبائی میں جتنے بھی آپ کو سموسوں کا سائز رکھنا ہے اس حساب سے اس کی چڑھائی رکھ لیجئے اور اس طریقے سے ہم کٹ لیں گے آخر میں ہم اس کے کنارے کٹ لیں گے دونوں طرف سے کنارے کٹ لیجئے تو یہ بالکل سموسی کی پٹی کی شیپ تیار ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ رول کی پٹی بھی تیار کر سکتے ہیں روٹی کو جب آپ اسکوائی شیپ میں کٹیں گے تو وہ رول کی پٹی تیار ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک پرت الگ ہے اور بلکل ٹوٹ بھی نہیں رہی ہے بہت اچھی بن کے یہ تیار ہوئی ہے رول کی پٹی بھی میں نے اسی طریقے سے بنا کے تیار کر لی ہے تو اب آپ گھر پر خود سے زبدسی رول پٹی تیار کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے گی لائک و شیئر ضرور کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو اب اسی طریقے سے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں کسی بھی زپر بیک میں رکھ کے زبدسی یہ فریز ہو جائیں گی ایکسٹرا کٹی ہوئی پٹیوں کو پھیکنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو فرائی کر کے پاپڑی بنا لینا ہے تو اپنا خیال لکھئے کا فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ